میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا سمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بختین آیت فرمایا اور اپنے مشاہدات اور تحصرات تتبادلہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان سعودی عرب سعود افریقار برطانیہ سے از بکستان میں تشریف لائے ہوئے ستر کے قریب علماء کرام مشاہد اعزام اور نامبر شخصیات کا یہ ایک ہفتے کا سفر پایا تکمیل کو پہنچ رہا ہے یہ سفر تاریخی بھی ہے اور یادکار بھی ہے انشاءاللہ یہ سفر نہ صرف یہ کہ از بکستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان از بکستان اور پاکستان کے علماء کے درمیان از بکستان اور پاکستان کے مدارس اور مساجد مراکز اور خانقاموں سے وابستہ افراد کے درمیان تعلقات کے قیام مضبوطی کا ذریعہ بنے گا بلکہ انشاءاللہ یہ اس بکستان میں اسلام کی نشت ثانیہ کا ذریعہ بھی بنے گا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات نے جس درد کے ساتھ جس سوز کے ساتھ یہاں پر دعائیں کی ہیں اور رو رو کر اللہ سے مانگا ہے کہ وہ اس از بکستان کے حال پر رحم کرتے ہوئے اس کا شاندار مادی اس کو لوٹا دے تاکہ اس کا مستقبل اور عالم اسلام کا مستقبل مزید بہتر ہو یہ دعائیں ضائع نہیں جائیں گی یہ دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی میں آپ سب کی طرف سے اس بکستان کی حکومت کا اور بخصوص یہاں کے صدر جمہوریہ کا اور یہاں کی متعلقہ وزارتوں کا یہاں کے مفتی آزم کا اور ترمید شہر کی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کا اور ان تمام حضرات کا جنہوں نے ہمارے استقبال کے لیے جشموں دل فرشہ راہ کیے اور محبت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا میں ان سب کے شکر گزار دوں بلا شکو جیسے کہا گیا عزبوکستان بخارہ سمرقن اور ترمید یہ پوری دنیا میں اپنا ایک نام اور اپنا ایک مقام رکھتے ہیں عالم اسلام میں اور امت مسلمہ میں اور یہ نام اور یہ مقام ان عظیم شخصیات کی وجہ سے ہے جو اس سرزمین میں پیدا ہوئی اور جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی اشارت کا اور علوم دینیہ اور علوم وحی اور علوم نبوت کی اشارت کا کام کیا یہ امام بخاری احمد اللہ علی کی سرزمین ہے یہ امام ترمدیر احمد اللہ علی کی سرزمین ہے یہ امام مسلم کی سرزمین ہے یہ صاحبِ ہدایہ کی زمین ہے یہ محدثین مفسرین فقہاں صلاحاں اولیاء اللہ کی زمین ہے یہ شیخ پہاودین نقشبندی رحمت اللہ کی سرزمین ہے پھر یہ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سرزمین ہے تو انشاءاللہ یہ خطہ پھر آباد ہوگا اور علم سے آباد ہوگا عمل سے آباد ہوگا تقویر اخلاص اور للہیت کے ساتھ آباد ہوگا یہاں پھر ذکر کے حلقے قائم ہوں گے اور یہ بات بہت اہم فرمائی ہمارے سفر کے ایک مہتم ہمارے قابل احترام ساتھی مہنان عبدالسمن صاحب مکی نے کہ اصل چیز تو دل ہے مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ ایک تولیغی جماعت ناروے گئی جب میں ناروے اوصل ہو گیا تو وہاں مجھے میرے میزبان نے یہ واقعہ سنایا کہاں یہاں پر جماعت آئی اور اس میں کچھ عرب حضرات بھی تھے تو امیر صاحب نے ایک عرب کی ذمہ داری لگائی جو نوجوان تھا کہ آج بیان تمہارا ہوگا مرکز میں اوصلوں میں ناروے میں تو اس نوجوان نے امیر صاحب سے کہا کہ مجھے تو بیان کرنا آتا ہی نہیں میں نے تو آج تک بیان کیا ہی نہیں اس لیے میں نہیں بیان کروں گا تو امیر صاحب نے کہا کہ نہیں تمہیں میری بات ماننی ہے کیونکہ امیر کی اطاعت لازم ہے چنانچہ وہ تم یہی کھڑے ہو کر کہہ دینا کہ مجھے بیان کرنا نہیں آتا وہ نماز مغنی کے بعد کافی بڑا اجتماع تھا اس لیے کہ مسلمانوں نے سنا کہ باہر سے جماعت آئی ہوئی ہے اس میں عرب کے لوگ بھی ہیں تو اس نوجوان میں جب کھڑا ہوا تو حمد و سنا کے بعد خطبے کے بعد اس نے کہا لئیس الفر بیننا و بین السحاب ہمارے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی فرق نہیں یہ جو جملہ کہا تو جتنے ہمارے دوستے وہاں مذبان اور مسلمان وہ سارے پریشان ہو گئے اس نوجوان نے یہ کیا کہہ دیا کہ ہم میں اور حضور علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی فرق نہیں پہلے ہی ہم پر بہت سارے فتوے لگتے ہیں اور ہم بہت سی باتوں کی صفائیہ دیتے ہیں اور اس نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ کل کو ہم آئے اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے لیکن ان میں سے کوئی بولا نہیں کیونکہ ٹھنڈے ملکوں میں لوگوں کا بیزار جو ٹھنڈا ہو جاتا ہے ذرا آپ حصلے سے سن لیتے ہیں بات تو سارے خموش رہے تو اس نے اگلا جملہ یہ کہا لئیس الفرق بیننا و بین الصحابہ الفرق بیننا و بین الصحابہ فقط شبر واہے ہمارے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کے درمیان صرف ایک ہاتھ ایک بانشت کا فرق ہے یہ بات کہنی ہے کہ بعد اس نے اشارے سے اپنا سمجھانا چاہا اور اپنے ہاتھ کو اس نے اپنے پیٹ پر اور سینے پر رکھا اور اس طرح رکھنے کے بعد پھر دوبارہ دوہر آیا کہتا لئیس الفرق بیننا و بین الصحابہ فرق بیننا و بین الصحابہ فقط شبر واہے صرف ایک بانشت کا اور ہاتھ کا ہمارے اور درمیان فرق ہے جوہدنا ہینا و جوہد صحابہ ہینا ہماری ساری محنت اس پیٹ کے لئے اور صحابہ کی ساری محنت دل کے لئے ایک بالشت کا فرق ہے ہماری جتنی محنت ہے وہ نیچے ہے اور صحابہ کی جتنی محنت ہے اوپر ہے تو دل بنے گا تو انسان بنے گا تو اب اس نے دریا بکوزہ کیا کیا ایسا جملہ کہا اور یہ کہا و آخر دعوانہ ہم دلہ نتا کے بیٹھ گئے تو اثر جید یہ دل گئے اور ہمارے اور ان کے درمیان بھی یہی دلی محبت ہے ہمارے اور ان کا رشتہ خونی نہیں ہے نصبی نہیں ہے ہمارے اور ان کا رشتہ ایمانی اور روحانی رشتہ ہے ہمارے اور ان کا رشتہ لا الہہ ان اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ رشتہ جہاں آ جاتا ہے تو وہ پھر اگر فارس سے سلمان آتا ہے تو اس سلمان کو یہ رشتہ حضور علیہ السلام کے خاندان نبوت کا فرد بنا دیتا ہے اور امیر مومین عمر بن خطاب کہتے ہیں ہمارا سردار بلال دکھشے سے آتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا سردار ہے ایتھوپیا سے وہ آ رہے ہیں اور وہ آ کر غلام ہیں اور سردار بن جاتے ہیں یہی رشتہ سوہیت کو ملتا ہے تو وہ روم سے آتے ہیں تو کیا مقام پا رہتے ہیں تو ہمارا اور ان کا رشتہ ایمان کا اسلام کا دین کا رشتہ ہے اور یہ رشتہ انشاءاللہ مضبوط رہے گا اور جیسے میں نے ارس کیا کہ ہم یہاں سے یہ عظم لے کر جا رہے ہیں کہ ہم اس خطے کی جتنی خدمت کر سکے وہ کریں گے کیونکہ اس خطے کا ہمارے اوپر احسان ہے اور ہماری تونہ اور دعا یہ ہے کہ اس کا اس کا شاندار مادی اس کو واپس ملے تاکہ ان کا بھی مستقبل بنے اور ہمارا بھی مستقبل بنے اور اوپر مسلمہ کا بھی بنے موجودہ حکومت یہاں جو مساجد بنا رہی ہے یہاں جو مراکز بنا رہی ہے جو کام کر رہی ہے ہم اس کو تحصیل کی نظر سے دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ بھی حسن اتفاق ہوا کہ آپ کا رشتہ بھی تعلیمی درستگاہوں سے ہے اے خانقاہی یاد رکھئے میں مدرسے اور خانقاہ میں فرق نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں مدرسہ خانقاہ ہے اور خانقاہ مدرسہ ہے مدرسہ ہے ہی وہ جس کے اندر تعلیم کتاب و حکمت بھی ہو جس میں تسکیہ بھی ہو کیونکہ یہی حضور کی بیست کے مقاسر ہیں یہ عجیب اتفاق ہوا کہ ہماری آخری مدرس میں وہ شخصیت آگئی جن کا تعلق یہاں ایک تعلیمی ادارے سے اور علمی درستگاہ کے جو پارجمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور یونیورسٹی کے پریزنٹ بھی ہیں تو یہ گویا اللہ کی طرف سے یہ اشارے ہیں کہ آپ کا اور ان کا پھر دوبارہ علم کا رشتہ جڑے گا یہ ایمان اور روحانیت کے رشتہ یہ مضبوط ہوگا اور علم کا رشتہ قائم ہوگا ہم انشاءاللہ اس بات کی کوشش کریں گے یہ کہ پاکستان اور اس بکستان کی حکومتوں میں بھی تعلقات مضبوط ہو اور حکومتوں کو احتمال ملے کر ہم یہاں پر علماء کے درمیان تعلیمی اداروں کے درمیان بھی رشتے کو مضبوط کرنے کی مستاقن کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان اور اس بکستان اور دنیا میں اور خطے کے ممالک میں انشاءاللہ اسلام کو پھیلائیں گے اور انشاءاللہ اس سے ہمارے دورے سے یہ بھی ہمیں اپنی آنکھوں سے دیتی آئے مشاہدہ کر لیا ہے کہ اسلام بھی زندہ ہے مسلمان بھی زندہ ہے اور دنیا کا کوئی ظلم نہ اسلام کو مٹا سکتا ہے نہ مسلمان کو مٹا سکتا ہے محمد علیہ وآلہ ہم نے حضرتیر صاحب سے درخواست کرنا